فائلم اکائنو ڈرمیٹا فائلم اکائنو ڈرمیٹا انورٹی بریٹ کا لاسٹ فائلم ہے یہ جو فائلم ہے اس کے جو میمبرز ہیں وہ میرین ہیں یہ جو فائلم ہے اس کو اگر ہم باقی انورٹی بریٹ کے فائلم سے کمپیر کریں جیسا کہ ملس کے ساتھ اگر ہم اس کو کمپیر کریں یا پھر اس کو ہم ارتروپوڑا کے ساتھ کمپیر کریں تو ان کے مقابلے میں یہ بہت سمپل فائلم ہے یعنی یہ جو فائلم ہے یہ ایک تو exclusively marine ہے اور اس کے اندر اگر ہم symmetry کی بات کریں تو اس کے اندر جو early developmental stages ہیں اس وقت bilateral symmetry ہے لیکن جب یہ adult ہو جاتا ہے اس وقت اس کی جو symmetry ہے وہ radial symmetry ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی جو body shape ہے وہ globular ہو سکتی ہے star like ہو سکتی ہے spherical ہو سکتی ہے یا پھر یہ elongated بھی ہو سکتی ہے یہ جو گروپ ہے اس کے اندر ایک خاص system موجود ہے جس کو ہم water vascular system کہتے ہیں یہ جو water vascular system ہے system of silomic origin include podia or tube feet یہ جو water vascular system ہے اس کے ساتھ podia یا tube feet attach ہوتی ہیں جو tube feet ہیں ان کے اندر پانی بھر جاتا ہے ایک خاص structure ان کے اندر ہوتا ہے جس کو materi porite کہتے ہیں وہاں سے پانی enter ہوتا ہے اور مختلف tube سے ہوتا ہوا tube feet کے اندر جاتا ہے tube feet swell کر جاتی ہیں جب یہ tube feet contact کرتی ہیں پانی پریشر کے ساتھ بیٹری پورائیٹ سے باہر نکلتا ہے اور یہ animal move کر کے آگے جاتا ہے تو جو tube feet ہے یا جو water vascular system ہے یہ important role play کرتا ہے ان گروپ کے اندر باقی جو system ہے وہ اس phylum کے اندر بہت زیادہ less develop ہیں یا ill develop ہیں لیکن اس کے باوجود کہ یہ جو phylum ہے اس کے اندر جو systems ہیں وہ بہت زیادہ less develop ہیں اس phylum کو ہم invertiprate کے top پہ رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس phylum کے اندر بہت سارے ایسے characters ہیں جو کہ chordate کے بہت قریب ہیں invertiprate سے وہ different ہیں تو ان کی جو similarity ہے کیونکہ وہ chordate سے زیادہ ہے اس وجہ سے ان کو chordate کے قریب رکھا جاتا ہے تو in spite of their similarity they are placed at the top of the invertiprate because they have certain features which are more close to the chordate than other invertiprate phylum تو یہ وجہ ہے اس کو سب سے top پہ رکھنے کی تو جو phylum econodermata ہے اس کے اندر جو members ہیں ان کے اندر جو characters ہیں وہ بہت زیادہ simple ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک special system ہے جس کو water vascular system کہتے ہیں جس کے ساتھ tube feeds connected ہیں اس کا جو respiratory system ہے circulatory system ہے یا باقی جو system ہے وہ بہت زیادہ simple ہیں لیکن بہت زیادہ similarity ہے chordates کے ساتھ ان کے اندر اس وجہ سے ان کو chordates کے قریب رکھا جاتا ہے